موسیقی ہاتھ نہیں جلتا بھرسہ تو تب چلے جب ہاتھ چلے دیکھو بھائی آپ کے ہاتھ میں پرشان بھی کے ہاتھ میں بھرسہ ہے ٹھیک ہے اجھے تھوڑا اور بیچار کرو ہم آپ بھی اسی بھاشا کا پریوک کرتے ہیں کئی بار لوگ کہتے ہیں مانا ان کی چنتہ مت کرو کیوں لے تو ہمارے ہاتھ میں لے تو ہمارے ہاتھ میں اتنے لوگ تو ہمارے ہاتھ میں کئی لوگ کہتے ہیں بڑھاتے کا کوئی ٹھکانہ نہیں کوئی کسی کا نہیں ہوتا اتنا تو ہم نے اپنے ہاتھ میں کر لکھا اتنا اپنے ہاتھ میں کر لکھا اچھا ایک بات سوچو آپ نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا ہے تو آپ کا دھیان اس پر رہتا ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے اس پر لیکن ایک بات سوچو آپ کے ہاتھ میں جو ہے سو رہے لیکن جا آپ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ میں ہے اس پر تو بھروسہ اور ہاتھ ہی ہاتھ میں نہیں ہے ایک آدمی اپنے متروں کے ساتھ روش بیٹھتا متروں نے کہا کہ انہیں جندگی پر یہی کیا دان پرنے کر لے ہو کچھ پرمارت کے کاری ہو رہے ہیں دھرم کے کاری ہو رہے ہیں دان کرو تو بولا ابھی نہیں کریں گے بولا کب کرو بولا اسی سمائے کریں گے مرتے سمائے تو بولا مرنے کا سمائے تمہیں پتا بولا وہ تو تھوڑی دن پہلے پتا لگ جاتا تو بولا تبھی دان کیوں کر رہے ہو تو بولا اس لیے کیونکہ تاجہ تاجہ دان بھگوان کو بھی یاد رہے گا یہاں دان کیا پہنچے لوگ ہستے کہ عجیب دان کرنے والا ہے تو بولا تب دان کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں کچھ بچے گا ارے بولا کہ ہمیں پاگل سمجھتے ہیں ہم نے اپنے ہاتھ میں کر رکھا لوگوں نے کہا ٹھیک اور سچ کچھ اس نے کیا بھی تھا وہ آدمی یہاں سوتا تھا اسی ککش کی سامنے والی دیوال میں اس نے جگہ بنوا کر دان کرنے والا دھن رکھ دیا تھا اور اوپر سے سمنٹن کرا دیا تھا یا تو اسے پتا تھا یا اس کے بیٹے جانتے تھے اب بولا پا آیا مرنا سنیستیتی آیا تو بولا اس میں بھی لوگوں نے کہا کرو بولا ابھی نہیں کریں گے اب بولنا بند ہو گیا ہاتھ ہلنا بند ہو گیا ہاتھ کچھ کام نہیں کرے ہاتھ کام کا نہیں رہا بولنا بند ہو گیا اب مطر پونجے کہ بتاو کہاں ہیں وہ دان کرنا کہاں ہیں سوہ ہاتھ سے ایسا عصارہ کرے دیوال کی طرف اس کا مطلب تھا کہ اس میں رکھا ہے ایسے کرے کہ نکال کے ایسے کرے اس کے بیٹوں کو پتا تھا تو لوگوں نے پونچا کہ تمہارے پتا جی دان کے نام پر ادھر کیا عصارہ کرتے ہیں اب پتا تو کرتا تھا کہ دھن نکال کر دان کر دو پر پتا کرے ادھر عصارہ بیٹے بڑے گھاگ تھے انہوں سے چلا جائے سو بولے پتا جی یہ عصارہ کرتے ہیں کیا وہ دان کے نام پر یہ دیوال کی طرف ایسے ہاتھ کیا کرتے ہیں پتا جی یہ کہتے ہیں کہ دان کے لیے بچا کہاں ہیں دھن جو تھا وہ تھی اس مکان میں لگ گیا اس مکان میں لگ گیا مکان میں لگ گیا ہاتھ میں ہوتے ہوئے بھی ہاتھ میں نہیں رہا تب میں آپ سے نویدر کروں جیون میں منگل کی گھڑی کب آئی گی تب کہ آپ کے جو ہاتھ میں ہیں اس کا تو آپ دھیان رکھے ہی لیکن اس کا بھی دھیان رکھے کس کا کہ آپ کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہیں اس کا بھی دھیان رکھے ہیں اپنے ہاتھ میں جو ہے اس کا بھی دھیان رکھے ہیں اور آپ کا ہاتھ جس کے ہاتھ میں ہیں اس کا بھی دھیان رکھے ہیں پر پرشنان بھی اس کو بھول گئے جس کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھا بلکہ ان کے ہاتھ میں جو تھا وہی دکھائی پڑھتا پرس بھی لوک مہیو یہ پرسا لیکن پرسا تو تب چلے جب ہاتھ چلے بہائی نہ ہاتھ دہائی بھی سچا بہائی نہ ہاتھ دہائی بھی سچا بہائی نہ ہاتھ دہائی بھی سچا ہاتھ نہیں چلا تب پرشنان بھی کو لگا کہ اس ہاتھ کی شکتی کہاں چلی گئی یہ ہاتھ کی شکتی کہاں چلی گئی تو ترند سوچنے لگے کہ کہاں سے آئی تھی بھگوان کی اور سے ہی تو آئی ہوگی تو بھگوان نے یہ شکتی دی تھی اس ہاتھ میں کہتا کریا تو یہ چلی گئی تو جنہ کی شکتی تھی انہی کے پاس چلی گئی ہوگی تو وہ کہاں ہے ارے وہاں سے یہی تو نہیں آگئے جو رام جی کو دیکھا تو ترند تو بولے لام لما پتی کر دھن لے ہو کھینچو مٹائی مور سندے ہو مور سندے ہو ڈھنس کو چڑھائیے بڑھنن بڑھا بڑھی آتھا دیت چاپ آپ ان چل گئے ہو ڈھنس اپنے آپ چلا ہاتھ میں چیتنا تھی اس میں آگے جڑتا اس نے چلنا بند کر دیا ڈھنس میں جو جڑتا اس میں چیتنا چلنے لگایا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے جہاں ڈھنس اپنے اپنے چپل جوتے اتار کر بیٹھے ہو جوتوں کو یہاں چھوڑ دیا ہے وہیں پڑے رہیں گے کی نہیں جڑھیں گے چلیں گی دیکھیں کتھا جو بعد چرن ہی تو چل کر جائیں گے جوتوں کے پاس جوتے آیں گے چل کر چرنوں کے پاس ہو جوتے رہیں گے بڑی سمنسیا ہو جائے لوگ کا ساتھ جو آج بھی تھڑے رہیں گے ابھی ہماری بھومنے گئے ہیں پر میں کہیں چل کر نہیں جاتے جوتے جہاں چھوڑ دیاں کوئی پڑے رہے تو چل کر نہیں جاتے یہ بات الگ ہے کہ کوئی چلانے والا مل جائے تو چل بھی جاتے آج کل تو بڑی بڑی جگہ چند سے بڑی بڑی جگہ چند سے اور چل ہی نہیں جاتے کسی کسی کے چلے بھی جاتے کسی کسی کے چلے بھی جاتے لیکن ایک بات ہے جوتے کے آنکھ نہیں ہیں پر جوتے والے کے تو آنکھ ہیں پر بینہ آپ کا جوتہ پہچان لیتا ہے پاؤں کو جب دھوکہ کھاتے آنکھ والے ہی کھاتے دھوکے سے آپ کا پاؤں کسی دوسرے کے جوتے میں چلا جائے تو جوتہ ہی یہ بتا دے گا کہ ہم آپ کے نہیں ہیں کوئی اماندار ہوگا تو تو پاؤں وہاں مکال لے گا اور امانداری سے کوئی رسطہ نہیں تو جوتے سے ہی کہے گا کہ تم ہمارے ہو یا نہ ہو پر ہم تمہارے ہیں ہم تو تمہیں لے کر جائے گا تو چرم میں چیتنا جیتے میں جڑتا چیتنے کے سارے جڑ چلتا ہے لیکن یہاں الٹا ہوا چیتنے ہاتھ میں جڑتا آگئی اور جڑ دھنس میں چیتنا آگئی اپنے آپ چل کر گیا اور اس رامجی بولے پھیرو پھیرو رامجی ہاتھ نہیں بڑھا رہے تم چون جا رہے ہو دھنس بولا اس لیے رامجی تو میری ضرورت نہیں ہے مجھے رامجی کی ضرورت ہے اس لیے جا رہا مجھے رامجی کی ضرورت ہے اس لیے جا رہا ارے تو تھوڑی اکڑ تو رکھنی چاہیے تھی تھوڑی اکڑ تو رکھتے کیسے چل دیئے ننز بولانا بابا ایک دھنس نے اکڑ دکھائی تو دو ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں ہم بھی اکڑ دکھا کہ ٹکڑے کر آئے پرش رامجی کی اور پرو نے کہا ادھیات مرامین بڑا سندھر بڑھنے کہ اے بان کر گیا اس کا لکھ بتاؤ پرش رامجی بولے پرو اس سے میرے پونیوں کو نشٹ کر دیں پونیاں بیوان کو نشٹ کر دیں کسی نے پروش رامجی سے کہا کہ پونے نشٹ کرائے پاپ کیوں نہیں پرش رامجی بولے جو رامجی کے درشن کے بعد پاپ بچے ہی کہاں ہیں جو نشٹ کرائے جائے لیکن پر اس رامجی بولے یہ بات سمجھنے نہیں آئی کہ یہ چیتنے ہاتھ میں جڑتا کیسے آگئی اور یہ جڑ دھمز میں چیتنے کہاں سے آگئی لکھمن جی بولے عدی بھی دیکھ لو سامنے شری رامجی کھڑے ہیں اور رامجی کی مہمہ کیا ہے جو چیتنے کہاں جڑ کرائی جڑ ہی کرائی چیتن اس سمرت لگنائے کہیں بھاجہ ہی جیوتے دھن جو جڑ کو چیتنے اور چیتنے کو جڑ کر اب تو پرش رامجی اسططح کرنے لگے انچت بہت کہے میں آگیا تا چام ہو چاما مندر دو مغا تا چیتنے